فاکس ٹرینز پریزنس شاہرک خان کو کنگ خان کہنے کے پیچھے دو وجہ ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ بولی ووڈ کے بہترین اداکار ہیں لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ شاہرک خان دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین اداکار بھی ہیں شاہرک خان کی نیٹ ورث چھے سو ملین ڈالر ہے جو بنتے ہیں تقریباً چار ہزار پانچ سو کیارور روپے جس کو اگر دبائی کے شہزادے شیخ حمدان سے کمپیر کیا جائے تو شیخ حمدان کی نیٹ ورث چار سو ملین ڈالر ہے اور شاہرک خان کی چھے سو ملین ڈالر بولی ووڈ کے سلطان سلمان خان سے کمپیر کیا جائے تو سلمان خان صرف دو سو تیس ملین ڈالر کے مالک ہیں اب آپ کو شاہرک خان کی دولت کا تھوڑا بہت اندازہ تو ہو چکا ہوگا اب اتنی زیادہ دولت رکھ کر شاہرک خان کو اس کا اچار تو ڈالنا نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنگ خان اپنے پیسے کیسے خرج کرتے ہیں شاہرک خان بولی ووڈ کے سب سے زیادہ مہنگے ترین ایکٹر ہیں شاہرک خان ہر مووی کے لگ بھگ پچاس سے پچپن کروڑ روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر مووی ہٹ ہوئی تو اس کے پروفٹ میں بھی شاہرک خان کو شیئر ملتا ہے پچھلے چند سالوں سے ان کی فلمیں سپر ہٹ نہیں ہو رہی لیکن اس سے ان کی آمدنی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا صرف اداکاری نہیں بلکہ ان کے بے تہاشا بزنس بھی ہیں جیسے ریل سٹیٹ، پروڈکشن ہاؤس اور پبلک اپیرنس صحیح وقت پر صحیح جگہ اپنا پیسہ لگانا تو کوئی شاہرک خان سے سیکھے شاہرک خان کی مالیت میں شامل دوبائی، لنڈن اور ممبئی میں لیے ہوئے مہنگے گھر ہیں جو ان کو ہر مہینے لاکھوں کا منافع دیتے ہیں اس کے علاوہ شاہرک خان ریڈ چلیز پروڈکشن ہاؤس کے مالک بھی ہیں جہاں سے ان کو ہر سال عربوں کا فائدہ ہوتا ہے شاہرک خان کے ایسٹس میں آئی پیل کی کرکٹ ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈرز بھی ہیں جس کی مالیت ایک سو چار ملین ڈالر ہے جو کی بنتے ہیں سات سو نبی کروڑ جی ہاں، اگر شاہرک خان یہ ٹیم بیچتے ہیں تو ان کو لگ بھگ اتنے پیسے ہی مل سکتے ہیں لیکن سونے کے انڈے دینے والی مرگی کو کوئی کیوں بیچے گا کیونکہ ہر سال شاہرک خان کو اس کرکٹ ٹیم سے عربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے شاہرک خان کی سورس آف انکم میں شادیوں پر جانا اور سٹیج پرفارمنس کرنا بھی ہے جی ہاں، شاہرک خان شادیوں پر صرف اپنی موجودگی کے لیے تین کروڑ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اگر اس شادی میں ڈانس پرفارمنس دینی ہو تو تقریباً آٹھ کروڑ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شاہرک خان کو سالانہ دھائی سو شادیوں کے انویٹیشن آتے ہیں جس میں سے شاہرک خان مصروفیت کی وجہ سے صرف دس شادیاں ہی اٹینڈ کر پاتے ہیں اب آتے ہیں شاہرک خان کے خرچوں پر شروع کرتے ہیں شاہرک خان کی پرسنل وینٹی وین سے فلم انڈرسٹی کی یہ اکیلی وینٹی وین ہے جس کو شاہرک خان کے ایشو ارام کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے چاہے ماؤنٹینز پر فلم کی شوٹنگ ہو یا پھر فیملی اور فرنڈز کے ساتھ پکنک یہ وین ریموٹ ایریاز میں بھی شاہرک خان کو فائف سٹار ہوتل کے مزے دیتی ہے اس وینٹی وین کو صرف ایک آئی پیڈ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے سینٹرل ائر کنڈیشننگ کے ساتھ ساتھ اس میں منی تھیئٹر، میک اپ روم، لیونگ روم، ہاتھ وارٹر بارٹ ٹب اور ایک کچن بھی شامل ہے اور اس کی قیمت ساڑھے تین کروڑ ہے شاہرک خان جو ووچ پہنتے ہیں وہ دنیا کی مہنگی ترین ووچ میں شمار ہوتی ہے جس کو ٹیگ ہائر کیلبر سیونٹین کہا جاتا ہے اس چمکتی ہوئی گھڑی کی قیمت دھائی لاکھ روپے ہے اب آتے ہیں شاہرک خان کی پرسنل کار کلیکشن کی طرف شاہرک خان ان چند اداکاروں میں سے ہیں جن کے پاس بینٹلی، کانٹیننٹل، جی ٹی موجود ہیں یہ کاریں دنیا کی بہترین لگزریس کاروں میں شمار ہوتی ہیں شاہرک خان نے اس کار میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کا انٹیریئر بھی تبدیل کروایا ہوا ہے اس کار کی قیمت چار کروڑ روپےوں کے برابر ہے دوسری کار رولز روئیس ہے جو دنیا میں چند ہی مشہور شخصیت کے پاس ہے ان میں سے ایک شاہرک خان بھی ہیں رولز روئیس کو کنگ آف کارز بھی کہا جاتا ہے اس کار کی قیمت چار کروڑ روپےوں کے برابر ہے اتنا ہی نہیں بلکہ شاہرک خان کے پاس بی ایم ڈاولیو سکس سیریز بی ایم ڈاولیو سیون سیریز اور بی ایم ڈاولیو آئی ایڈ بھی موجود ہے شاہرک خان کے پاس ایک ایسی کار بھی ہے جو بولی ووڈ کے کسی اداکار کے پاس نہیں اور اس گاڑی کا نام ہے بگاٹی ویرون اس گاڑی کی قیمت چودہ کروڑ ہے اور یہ کار دنیا کی تیز ترین کاروں میں شمار ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں وہاں جگہ ہے جہاں شاہرک خان رہتے ہیں شاہرک خان کا گھر صرف گھر نہیں بلکہ ممبئی میں وہاں کے مشہور ٹورسٹ سپوٹ ہے اس گھر کا نام منت ہاؤس ہے یہ گھر اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس گھر کے باہر اپنی تصویریں کھنچوانے کے لیے آتے ہیں شاہرک خان اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ شاہی زندگی بسر کرتے ہیں اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ روپے ہے منت ہاؤس کو ڈریم ہاؤس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا شاہرک خان کا گھر چھے منزلوں کی عمارت پرماپنی ہے اور گھر کے اندر جمنیزیم لائبریلی سویمنگ پول شاہرک خان کا اپنا آفیس اور وہ ہر چیز ہے جو ایک عام انسان صرف سوچ سکتا ہے شاہرک خان کے منت ہاؤس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہرک خان کا ایک گھر دبائی میں بھی ہے شاہرک خان کے اس گھر کی قیمت چوبیس کروڑ روپیوں کے برابر ہے اور یہ ویلا چودہ ہزار سکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے اس ویلا میں ذاتی پول انڈیپینڈنٹ بیچ ایریا اور دو ریموٹ کنٹرول گیراج بھی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے لندن والے گھر کی پاک لین انگلینڈ کی ایک بہت مہنگی پراپٹی ہے اتنی مہنگی کی لندن کا کوئی امیر شخص بھی وہاں گھر لینے سے پہلے دس بار سوچے گا چاروں خان نے یہاں دو ہزار نو میں ہی گھر خرید لیا تھا اس زمانے میں شاہرک خان نے اس گھر کو ایک سو ستر کروڑ روپیوں میں خریدا تھا اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں اس گھر کی کیا قیمت ہوگی ایک ریل سٹیٹ گروپ سے لے کر پروڈکشن ہاؤس تک شاہرک خان نے ہر طرح سے پیسہ کمائیا ہے ان سب سے ہٹ کر شاہرک خان اپنا بہت زیادہ پیسہ چیارٹی میں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شاہرک خان کو یونیس کو اوارڈ آف چیارٹی بھی مل چکا ہے